افغانستان کے صوبے پنچ شیر میں کشید کی جاری برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد مصود ہتیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں امرو رسالے نے بھی پنچ شیر میں طالبان کی پیش قدمی کا اعتراف کر لیا کہا طالبان نے وادی اندراب کا محاصرہ کر لیا خوراک اور اندن کی خلط ہو گئی ہے صورتحال بہت خراب ہے یوکرائن نے افغانستان سے واپس آنے والا تیارہ اغواہ ہونے کی خبر سے یوٹرن لے لیا ریپٹی وزر خارجہ یوکرائن نے تیارہ اغواہ ہونے کی طلاب دی پھر بھی تردید کر دی روسی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ہائی جیکر یوکرینی تیارے کو ایران لے گئے جبکہ ایران نے تیارہ اپنی حدود میں آنے کی تردید کی تھی افغانستان سے مقامی بشندوں اور غیر ملکیوں کے انخلاق عمل میں غیر معمولی تیزی کے باوجود پی آئی اے کی پروازوں کو آج بھی کابل جانے کی اجازت نہ مل سکی دس روس کے دوران پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی جانب سے پانچ خصوصی پروازے کابل سے پاکستانی اور غیر ملکی بشندوں کو اسلام آباد لا چکی ہیں امریکی صدر جو بائیٹن کا برطانوی وزیراعظم بورس جونسن سے ٹیلی فون اکرابتہ افغانستان سے امریکی شہریوں اور فورسز کے انخلاف پر بات چیت دونوں راحت موقع جی سیون کے ایجنڈے پر بھی تباہت لے خیال افغانستان پر تالیبان کنٹرول کے بعد جو بائیٹن کا بورس جونسن کو یہ دوسرا فون ہے امریکی نائف صدر کیامیلا ہیرس کہتی ہیں کابل میں کیا غلط ہوا اس کے بجائے توجہ انخلاب پر مرکوز رکھنی چاہیے اس وقت ہم مشکلات میں گرفتار افغانیوں کو کابل سے نکال رہے ہیں افغانستان سے آنے والوں کا کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد کی ویکسینیشن بھی ہوگی اکتریس اگست سے پہلے انخلاق عمل مکمل کرنے پر توجہ ہے پینٹاگون ترجمان جون کیرابی کہتے ہیں جولائی سے اب تک بیالیس ہزار افراد کو افغانستان سے نکالا گیا چودہ اگست کے بعد اب تک سینتیس ہزار افراد کو کابل سے نکال لیا گیا کابل ائرپورٹ سے چوبیس کھنٹے میں سولہ ہزار افراد کو نکالا گیا طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان میں بچیوں کے سکول کھل گئے ترجمان طالبان سوہیل شاہی نے اپنے ٹویٹ میں بچیوں کے ویڈیو شیئر کی کہا نئے افغانستان میں سکول کھل گئے ہیں یہاں تعلیم سب کے لیے ہے شاہ محمود قریشی نے اسٹریلیا کی وزر خارجہ موریس پینٹ کا ٹیلی فون اقراب ہدا دو طرفہ تعلقات افغانستان کی بدلتی سورتحال سمیت باحمل دلچسپی کے عموض پر گفتگو وزر خارجہ کہتے ہیں افغان کی عادت کے حالی ویانات خوصلیاں ابزاہ ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے کوئیٹا کے علاقے ماروار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ گولیاں لگنے سے چار کانکون جا بہاک ہو گئے سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو کھیرے میں لے لیا اور سپتال متقل کر دیا گیا وفاق کی وزیر عصد عمر کہتے ہیں تیس نمبر کے بعد کرونو ویکسینیشن کے بغیر ہوائی سفر پر پابندی ہوگی ہوتیل گیسٹ ہاؤسلز اور شادی ہولز میں آنے والوں کی ویکسینیشن لازمی ہے سترہ سال سے زائد عمر کے دولابہ کیلئے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی دولابہ کے ٹرانسپورٹیشن عمرے کو اکتیس اگست تک ویکسین لگوانا ہوگی پاکستان میں کرونا پھر زور پکڑنے لگا امواد میں اضافہ موزی وائرس مزید 91 زندگیہ نکل گیا امواد پچیس ہزار چورانوے ہو گئی مزید چار ہزار پچھاتر افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی گیارہ لاکھ اکتیس ہزار چھ سو انسٹھ افراد کرونا میں مقتلا ہو چکے دس لاکھ پندرہ ہزار پانسو نیس سے ہدھیا موزی کرونا وائرس کے وار جاری دنیا بھر میں کرونا سے لاکھ پی تعداد چھوالیس لاکھ ترپن ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد اکیس کروڑ تینتیس لاکھ ہو گئی انیس کروڑ چھاسی لاکھ مریض سے احتیاب ہو چکے امریکہ میں چھے لاکھ چھالیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ براسل میں پانچ لاکھ چھوہتر ہزار نونسو چوالیس بھارت میں چھار لاکھ پینٹیس ہزار پچاس اور سعودی عرب میں آٹھ ہزار چار سو نوے اموات ہو چکی وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صداد وفاقی کابینہ کا اجلاس گیارہ نکاتی اجنڈے پر غور وفاقی کابینہ سینٹس عدویات کی کیپتوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ کرے گی پینل سرچارج کے خاتمے کا معاملہ بھئی وفاقی کابینہ اجلاس کے اجنڈے میں شامل اسلام آباد کے سیکٹر ای الیون کے مسائل کے ہلکی سفرشات پیش کی جائیں گی وفاقی کابینہ چیف ماہر شماریات کی تائناتی کی منظوری دے گی آئی ایم ایف کی جانت سے دو ارب پچھتر کروڑ ڈالر کی اندادی رقم پاکستان کو موصول سٹیٹ بینک کے مطابق انداد کے بعد زخائر تاریخی بلنگ سرین سطح پر پہنچ گئے سٹیٹ بینک کے زخائر تیس ارب تیس کروڑ ڈالر سے زائد ہو گئے بہتر فیصل اور آئی ایم ایف پروگرام پر عمل کی نتیجے میں رقم پاکستان کو دی گئی رقم کا آئی ایم ایف کے قرضوں سے کوئی تعلق نہیں آئی ایم ایف کے جانب سے افغانستان سے انخلاقے حوالے سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا اور پاکستان کی کلیدی کردار کو سرہا گیا وزیر آسم عمران خان کو مینجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف کرسٹلینہ کی جانب سے خط کہا انتہائی مشکل کھڑی میں افغانستان سے آئی ایم ایف سٹاف اور ان کے خاندانوں کے باحفاظت انخلاقہ دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں پاکستان کی مشکور ہوں انٹر بینک میں ڈالر دس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو پینسٹ روپے سے تجاوز کر گئی چار ماہ کے دوران ڈالر بارہ آشار یا پانچ سات روپے مہتا ہو گیا سات مائی کے بعد سے انٹر بینک میں ڈالر آٹھ آشار یا پانچ فیصد بڑھ گیا مائی میں ڈالر ایک سو بامن روپے اٹھائیس پیسے کی کم شرح پر ٹریڈ ہوا گورنر چودری سرور وزیراعالہ عثمان بزدار کی مراکات سات پانی کی فراہمی پنجاب آم پاک آثورٹی کے اقدمات وزید تیز کرنے کا فیصلہ چودری سرور کہتے ہیں خاتین سے ظلم و زیادتی مجیمان کو انجام تک پہنچایا جائے گا سیاسی مخالفین کا مستقبل تاریخ ہو چکا میٹرو بس منصوبے میں مبینہ بیزدارت کی شہباز شریف نے نیب کو جواب جمع کرا دیا شہباز شریف پر اہستان اقبال کے بھائی کی کمپنی کو غیر قانونی طور پر ٹھیکہ دینے کا الزام مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو میٹرو منصوبے کی تضیین و عرائش اور لینڈسکیپنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا نیب کا دعویٰ مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف دس سار پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ترقیاتی منصوبے لگائے پنجاب کے عوام کو ریلیت دیا عمران خان کو طلبی کا کوئی نوٹس نہیں ملتا نون لیگ کے منصوبے گروی رکھوا کر عمران خان پیسہ کما رہے ہیں شہباز شریف نے چیلنج کیا کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کریں اوپوزشن کے ساتھ تماشے کی کلی کھل گئی موسلم لیگ نون سیند کے جنرل سیکرٹری مفتا اسمائل نے پارٹی اہتے سے استیفہ دے دیا استیفہ پارٹی صدر شباز شریف کو بھیجوا دیا کہتے ہیں موسلم لیگ نون کراچی کے باس اہتدار و کارکنوں کے رویے پر استیفہ دیا کراچی کے سب سے بڑے گجر نالے پر اوپریشن آخری مراحل میں پہنچ گیا اورنگی نالے میں بھی پیشتر تجاوزات کا صفائیہ کر دیا گیا کی ایم سی انصداد تجاوزات سینل نے رمہ ماں کے اختتان تک گجر اور اورنگی نالے کو کلیر کرنے کا اندیا دے دیا چنگ میں رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھ ہی کی ماں بیٹی سے زیادتی کیس کا معاملہ انصداد تجاوزات دیا عدالت لاہور نے گرفتار دو ملزمان کو شناک فرید کیلئے جن پھیجوا دیا عدالت نے ملزمان کو انتیس اگستو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہنگو تھانا دو آبا کے علاقے در سمند میں ایک اچھے مکان کی چھت گر گئی ملبے تلے آ کر تین افراد جا بہاگ دو زخمی مقامی افراد نے اپنی مدد آب کے تحت ملبے سے افراد کو نکالا جا باگ افراد میں میاں بیوی اور ایک بیٹا شامل زخموں کو ٹی ایج کو اسفتال منتقل کر دیا گیا مقبوضہ جمہور کشمیر میں قابض فورس کی بربری اجاری قابض فارسی فورس نے زینا سوپور نے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا نوجوان کو نام نحا سرچ اپریشن کی آدمی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا زینا بڑگام اور بارہ مولا کے درمیان ٹرین سرفیس میں مواطل مزیر الاسمان بزدار کہتے ہیں سابق حکمرانوں کی ترجیحات صرف ذاتی نمود و نمائش تھی ہم ذاتی نمائش پر نہیں بلکہ صرف کام پر یقین رکھتے ہیں ہم نے دعوے کم اور کام زیادہ کیے ہیں لوگوں کے مسائل کو ذاتی مسائل سمجھ کر حل کرتا ہوں عوام کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنے کے لیے شہروں کے دورے کر رہا ہوں مازے کی حکومت نے پاسماندہ ازلا سے سوتیلی ما جیسا سلوک کیا اقوام متحدہ کی سفیر اور ہالیووڈ ڈاڈاکارا اینجلین اور جورین افکارستان سے ابھی کی ان خلاق کو غیر ذمہ درانت کران دے دیا کہتی ہے شکست کے بعد امریکی ہونے پر شرمندگی محسوس کر رہی ہے اسرائیلی فورس کے فلسطینی عوام پر مظالم نہ رکھ سکے سیہونی فورسز کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا فائرنگ کا واقعہ نابردوس کے قریب مہاجر کیمپ پر پیش آیا پندرہ سالہ نوجوان اماد گستر پر گولی لگی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پاک افکان ونڈے سیریز ملتوی چیف ایگزیکٹیف افکان کرکٹ بورٹ ہامش انواری نے کہا ہم چاہتے تھے پاک افکان سیریز ہوں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر سیریز قدامہ مشکل ہے سیریز میں دونوں ٹیموں کے درمیان تیم سے نو ستمبر تک تین میٹوں کی ونڈے سیریز کھیلے جانی تھی فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا ٹیسٹ جیتے کے لیے قروبیز کہا آج میچ کا آخری مگر اہم دن ہے کوشش ہوگی ویسٹ انڈیز کو آؤٹ کر کے سیریز برابر کریں